آج ہم سٹڈی کریں گے جوپیٹر، سیٹرن، یورینس اور نیپچین کے بارے میں یہ کیا ہیں؟ یہ ہمارے سولر سسٹم کے مختلف پلانٹس ہیں اس سے پہلے ہم نے سٹڈی کیا تھا مرگری، وینس، ارث اور مارس کے بارے میں مرگری، وینس، ارث اور مارس ہمارے سولر سسٹم کے فرسٹ فور پلانٹس ہیں جنہیں ہم نے کہا تھا انر راکی پلانٹس اس کے بعد آتے ہیں جوپیٹر، سیٹرن، یورینس اور نیپچین یہ ملکے بنتے ہیں ایٹ پلانٹس تو اس میں سے جو جوپیٹر اور سیٹرن ہیں یہ دونوں بڑے بڑے ہیں اس لئے ان کو جائنٹس کہتے ہیں لیکن یہ گیسوں سے ملکے بنے ہوتے ہیں اس لئے ان کو ہم گیس جائنٹس کہتے ہیں جب کوئی چیز بہت بڑی ہوتی ہے تو اسے جائنٹ کہا جاتا ہے تو یہ گیس جائنٹس ہیں اس کے علاوہ جو یورینس اور نیپچین ہیں یہ بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں کیونکہ یہ چاروں جو پلانٹس ہیں یہ پہلے چار پلانٹس سے بڑے ہیں تو یہ چاروں جائنٹس کہلاتے ہیں اور ان میں سے یورینس اور نیپچین ان پر بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے بہت زیادہ برف ہوتی ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں آئیس جائنٹس کہلاتے ہیں یورینس اور نیپچین آئیس جائنٹس کہلاتے ہیں تو چلیں ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں یوپیٹر کے بارے میں اگر ہم اپنے سولر سسٹم کی بات کریں تو اس میں جوپیٹر کہاں پہ ہے فیفت پلانٹ ہے اور یہ کونسا والا پلانٹ ہے یہ جو سب سے بڑا آپ کو پلانٹ نظر آ رہا ہے اس کا نام ہوتا ہے جوپیٹر تو ہم کہتے ہیں بگسٹ پلانٹ ان آر سولر سسٹم جو ہے وہ کونسا ہے جوپیٹر اگر جوپیٹر کا سورت سے فاصلہ دیکھیں تو یہ کتنا ہوتا ہے یہ فاصلہ ہوتا ہے سیونٹی سیون کروڑ اسی لاک یعنی سیونٹی سیون کروڑ ایٹی لاک کلومیٹر اس کا فاصلہ ہے اور انگلیش میں ہم کیسے لکھتے ہیں سیون ہنڈرڈین سیونٹی ایٹ ملین کلومیٹر اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جوپیٹر کیا ہے ایک گیس جائنٹ ہے کیونکہ اس کی کوئی تھوز سطح نہیں ہوتی یعنی کہ جس طرح ہم ایک تھوز جگہ پر چلتے ہیں زمین کی سطح سولیڈ ہے ارت کی سرفس سولیڈ ہے لیکن جوپیٹر کی سرفس سولیڈ نہیں ہے بلکہ اس پہ مختلف گیسوں کے صرف بادل بادل ہوتے ہیں وہ بھی سورلنگ کلاؤڈ سٹرائپس ہوتی ہیں سٹرائپس کیا ہوتی ہیں پٹیاں سی اب دیکھیں یہاں آپ کو لائنے لائنے نظر آرہی ہیں تو یہ کیا ہے یہ کلاؤڈ کی بادلوں کی پٹیاں سی آپ کو نظر آئیں گی جیسے یہ بیچ میں مکس ہوئی ہو تو ہم کہتے ہیں اس میں کیا ہے سورلنگ کلاؤڈ سٹرائپس ہوتی ہیں اور اگر ہم جوپیٹر کی آب و ہوا کی بات کریں تو وہ ان جوپیٹر کی ایٹمسفیر کی تو وہ زیادہ ترگس سے بنی ہوتی ہے یہ ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس سے بنی ہوئی ہوتی ہے جس طرح ہماری زمین کا یعنی ارت کا صرف ایک مون ہے جوپیٹر کے ٹوٹل سیونٹی نائن مونز ہوتی ہیں جوکہ بہت سارے ہیں تو جوپیٹر کے ایراؤن سیونٹی نائن مونز جو ہوتے ہیں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جوپیٹر کے رنگز بھی ہوتے ہیں لیکن وہ رنگز نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں بہت ہلکے ہوتے ہیں یعنی کہ بہت ہلکے ہلکے ہوتے ہیں کیونکہ جوپیٹر کیا ہے گیس جائنٹ ہے اسی لئے اس کے رنگز گرد اور گیس سے مل کے بنے ہوتے ہیں اسی لئے بہت فینٹ ہوتے ہیں یعنی کہ مدہم ہوتے ہیں یعنی کہ بہت ہلکے ہوتے ہیں اس لئے مشکل سے نظر آتے ہیں اور زیادہ اس کا پتہ نہیں جلتا کہ اس کے رنگز بھی ہیں اس کے علاوہ جوپیٹر پہ بڑے بڑے توفان آتے ہیں کیونکہ یہ گیس جائنٹ ہے اس پہ گیسیں موجود ہیں جو زیادہ در ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس ہیں تو گرد اور ان گیسوں کے دوفان آتے ہیں کس پہ؟ جوپیٹر پہ تو یہ ہم نے سٹڈی کیا جوپیٹر کے بارے میں اکلا جو پلانٹ ہے وہ ہے سیٹرن سیٹرن کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو یہ کونسا والا پلانٹ ہے؟ سکس پلانٹ تو یہاں سے کونسا بنتا ہے؟ یہ والا پلانٹ سیٹرن کو ہم فوراں سے پہچانیں گے کیونکہ اس کے بڑے پرومیننٹ سے رنگز بنے ہوئے ہیں تو یہ کونسا پلانٹ ہے؟ یہ ہے سیٹرن اور سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ارت کا سیٹرن سے کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے 1.4 بلین کلومیٹرز یعنی یہ اتنا زیادہ فاصلہ ہوتا ہے ملین بھی نہیں بلین کلومیٹرز یعنی کہ سیٹرن اور سن سے 1.4 بلین کلومیٹرز دور ہے جوپیٹر کی طرح سیٹرن بھی ایک گیس پلانٹ ہے اور سیٹرن کی آب و ہوا زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیم سے بنی ہوتی ہے گیس جائنٹ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کی سطح بے تھوز نہیں ہے اس کی سطح تھوز نہیں ہے بلکہ گیسوں سے مل کے بنی ہوئی ہے اور وہ گیسیں کونسی ہیں؟ وہ زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس ہیں سیٹرن کی سب سے پرومیننٹ یا مختلف بات یہ ہے کہ یہ سب سے علیدہ نظر آتا ہے اور ایک خوبصورت سا پلانٹ لگتا ہے کیونکہ اس کے رنگز ہیں جو کہ سیٹرن کے سیون رنگز ہوتے ہیں اور یہ سیون رنگز بڑے پرومیننٹ لی یعنی بڑے نمائع ہو کے نظر آتے ہیں اور اسی لیے سائنٹیسٹس سیٹرن کو جیول آف ارس سولر سسٹم کہتے ہیں یعنی ہمارے جو سولر سسٹم ہے اس کا ایک چوہر ہے یا ایک اس کا جیول ہے یا اس کی وجہ سے ہمارے سولر سسٹم کو چار چاند لگ جاتے ہیں اب ہم سوچیں گے کہ یہ جو رنگز ہیں یہ کس چیز کے بنے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے وہ بڑے بڑے برف اور چٹانوں کے ٹکڑوں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں یعنی کہ چنگز آف آئیس اور روک روک یعنی چٹانے اور آئیس مطلب برف اور چنگز کہتے ہیں بڑے بڑے ٹکڑوں کو تو یہ برف اور چٹانوں کے بڑے بڑے ٹکڑوں سے بنے ہوتے ہیں یہ رنگز اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیٹرن کے مونز بھی ہوتے ہیں اور ایک مون نہیں ہوتا بلکہ جوپیٹر سے بھی زیادہ مون ہوتے ہیں اور اس کے 82 مونز ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے سٹیڈی کیا سیٹرن کے بارے میں اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا جوپیٹر کے بارے میں جو کہ بگسٹ پلانٹ ان آر سولر سسٹم ہے اور اس طرح ہم نے اپنے سولر سسٹم کے ڈیفرنٹ پلانٹس میں سے جوپیٹر اور سیٹرن کے بارے میں سٹیڈی کیا اور نیکسٹ لیکچر میں ہم Uranus اور Neptune کے بارے میں پڑھیں گے